جہاں سے دربار کی طرف راستہ جاتا ہے آئیے دربار کی طرف چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس روڑ کے اوپر یہ جو چھوٹا سا راستہ دربار کی طرف جا رہا ہے اس کے اوپر مختلف دکانیں مختلف سٹال ہیں جہاں پہ تبرکات پھول اور چادریں وغیرہ جو ہیں وہ دستیاب ہوتی ہیں اور ظاہرین مومنین یہی سے تبرکات وغیرہ اپنے گھروں کو بھی لے کے جاتے ہیں اور دربار پہ بھی نظرانہ پیش کرتے ہیں تو ناظرین جیسے جیسے ہم یہ راستہ کراس کرتے ہیں آپ کو حضرت شاہ شمس تبریز کی ہسٹری بھی بتاتے چلیں آپ کا پورا نام حضرت شمشود دین تبریزی سبزواری ہے زمانہ آپ کو شمس تبریز کے نام سے جانتا ہے آپ کا شجرہ نصب حمام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل سے ملتا ہے آپ حضرت لال شباز کلندر کے کزن بھی ہیں آپ کے دادا نے آپ کے والد گرامی سے کہا کہ انقریب اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا فیض پوری دنیا میں چمکے گا تم اس کا نام شمس رکھنا بس آپ کی پیدائش پندرہ شابان پان سو ساٹھ ہجری کو ہوئی آپ بچپن سے ہی تنہائی پسند تھے آپ سارا سارا دن اکیلے بیٹھے رہتے اور اپنے والد گرامی سے علم حاصل کرتے آپ کی عمر بھی سولہ برس ہی تھی کہ آپ ہر سوال کا جواب قرآن پاک سے دینے لگے آپ کے والد نے حضرت جلال الدین کی بیٹی سے آپ کی شادی کرائی اس سے آپ کو دو فرزان سید نصیر الدین اور سید علاہ الدین پیدا ہوئے آپ کی اولاد جو کہ اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے شمسی تبریزی اور سمسواری خاندان کے نام سے جانی جاتی ہے دربار کی طرف مین مرکزی راستہ جا رہا ہے جیسا کہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں حضرت شاہ سمسواری تبریز کا نام بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ چیکنگ کرنے کے بعد ظاہرین اپنی جوتیاں وغیرہ ادھر ہی اتار دیتے ہیں یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے یہاں پہ نظرانہ اقیدت کوالی کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ بیگراؤں میں آواز سن رہے ہیں اس وقت بھی جو ہے وہ کوالی پیش کی جا رہی ہے یہاں پہنکار کھا ہے کہ آپ کوالی پیش کی جا رہے ہیں ناظرین جوتیاں اتارنے کے بعد یہ دربار کا مین آاتا ہے جس میں ظاہرین آتے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ مرکزی علم ہے جو کہ آپ ابھی ویڈیو میں دیکھیں گے وہاں پہ لوگ دیئے جلاتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں ناظرین اس ڈاکومنٹری کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہم آپ کو دربار شاہ شمس کی زیارت بھی کروا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو حضرت شاہ شمس رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری بھی بتا رہے ہیں ایک دفعہ آپ کے بابا نے آپ کو فرمایا کہ آپ سے لاکھوں لوگوں نے فیض پانا ہے پس جہاں آپ کا دل کرے آپ وہاں چلے جاؤ پس آپ تبریز کی جانب روانہ ہو گئے اور بارہ سال وہاں رہے وہاں کے ظالم لوگوں کو آپ راہ راست پر لے کر رائے اس کے بعد آپ مکہ، بدینہ، نجف، کربلا، ببداد، سامرا، مشہد، کینیا، افریقہ گرس کے پوری دنیا میں جاتے رہے اور لوگوں کو حق کی تبلیغ کرتے رہے جی ناظرین مرکزی آہاتے سے گزرنے کے بعد یہ دربار مبارک اور جو شاہ شمس رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کی طرف جو راستہ جا رہا ہے ابھی ہم دربار کے اندر اور قبر مبارک کی زیارت بھی کریں گے ساتھ ساتھ ناظرین جو آپ کی ہسٹری اور واقعات کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا ہم نے اس کو جاری رکھتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ اکثر علاقوں میں لوگوں کی اصلاح کرنے کے بعد وہ علاقہ چھوڑ جاتے تھے اور لوگ آپ کو ڈھونڈتے رہ جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی علاقوں میں آپ کی عزازی قبریں بھی موجود ہیں وہ قبریں وہاں کے لوگوں نے عقیدت اور احترام سے بنائیں تقریباً ساٹھ سال کی عمر میں آپ روم تشریف لے گئے تو مولانا روم آپ کی کرامات سے متاثر ہو کر آپ کے شاگرد ہو گئے وہ سب کچھ چھوڑ چھار کے آپ کے کرامات سے فیض حاصل کرنا شروع ہو گئے مولا علیہ السلام کی محبت اور اہل بیعت کے ذکر کی وجہ سے اکثر علماء اور مولوی حضرات آپ کو بورا بلا کہتے رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک دن مولانا رومی کو چھوڑ دیا اور ان کو فرمایا کہ حاصل دین اور منکرین آپ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے تو میرے دیئے ہوئے علم سے لوگوں کو فیض جاب کرتے رہنا ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مرکزی دروازہ ہے ذری مبارک کا جس کے اوپر انتہائی نفاست کے ساتھ لکڑی کا کام ہوا ہو ہے دیواروں کے اوپر بھی پتھر کا سنگے مرمر کا کام قدیمی اپنی اصلی حالت میں ابھی تک موجود ہے ابھی ہم ذری مبارک کے اندر داخل ہو رہے ہیں یہ وہ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی کی قبر مبارک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کی چاروں اطراف کی زیارت بھی کرواتے ہیں ساتھ ساتھ ناظرین آپ زیارت کریں ساتھ ساتھ ہم ہسٹری کا اور واقعات کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں تو مولانا روم کو چھوڑنے کے بعد شاہ شمس تبریز وہاں سے امام علی علیہ السلام کے روزے پر آگئے اور وہاں پہ فقیروں جیسی زندگی بسر کرنے لگے یہاں پہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو قبریں موجود ہیں ایک قبر جو حضرت شاہ شمس رحمت اللہ علیہ کی ہے اور دوسری قبر ان کے پوتے کی جو کہ بابا شاہ عالم سرکار کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کی قبر یہاں پہ موجود ہے تو مولانا علی کے روزے پہ آنے کے بعد شاہ شمس تبریز ایک دفعہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرنے کے بعد وہاں پہ جا رہے تھے کہ وہاں کے بادشاہ کا گزر ہوا سب لوگ سر جگا کر کھڑے تھے لیکن شاہ شمس تبریز کھڑے ہو کر باروب انداز میں بادشاہ کو دیکھتے رہے بادشاہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اس نے آپ کو دربار بلا کر آپ کی بہت توہین کی اور آپ کو برا بلا کہا لیکن جیسے ہی شاہ شمس بغداد کی جان بروانہ ہوئے تو اس بادشاہ کا بیٹا مر گیا لوگوں نے چائمگوئیاں چروع کی کہ یہ یقیناً اس فقیر اس اللہ کے ولی سے بدتمیزی کی وجہ سے ہوا ہے بادشاہ کو اپنی گلتی کا احساس ہوا وہ اپنے مرے ہوئے بیٹے کو لے کے مولا علی کے روزے پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے معافی مانگی تو اللہ کے فضل سے اور شاہ شمس کی دعا سے اس کا بیٹا بالکل صحت جاب اور ٹھیک تھاک ہو گیا ناظرین ساسا تب دیکھتے چلیں کہ زری مبارک کے اوپر گمبت کا بہترین نفاست کے ساتھ خوبصورت کام آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ اللہ کے ولی ہیں جو کہ سن پانسو ساٹھ ہجری میں پیدا ہوئے اور آج تک ان کا فیض جو ہے دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور لوگ ان کی کرامات سے فیض جاب ہو رہے ہیں ناظرین دربار کے ہاتھے میں قبرستان بھی موجود ہے جہاں پہ مختلف شیعہ قابرین کی قبریں موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ علامہ ناصر عباس ملتان شہید کی قبر بھی ادھر ہی موجود ہے ناظرین اس کلپ کے بعد آپ جامع مسجد دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ پندال اور وہ آتا آپ کو دکھایا جائے گا جہاں پہ سارا سال مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم تاریخ اور شاہ شمس تبریز کی کرامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو جیسے ہی اس بادشاہ کے بیٹا شاہ شمس کی دعا سے زندہ ہوا تو لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے یہ کوئی جادوگر ہے اس کو پکڑو اس کی خال اتارو آپ جلال میں آگئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے موجودے کو جادو نہ کہو تمہیں میری خال چاہیے تو بس آپ نے اپنے بالوں کو پکڑا اور کھینچ کر اپنی خال اتار کے وہاں پھینک دی بادشاہ کے بیٹے نے کہا کہ میری زندگی شاہ شمس کی دعا کا نتیجہ ہے تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا پس آپ اپنے بیٹے نصیر الدین اور اس بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ چلتے چلتے ہندوستان کے راستے پہ پڑے اور بلاخر آپ ملتان پہنچ گئے ملتان میں اس بادشاہ کے بیٹے کو بوک لگی تو کسی نے اس کو گوش کا ٹکڑا دیا لیکن ملتان کا کوئی شخص اس کو پکا کر دینے کو تیار نہ تھا بلاخر لوگوں نے اس کو پتھر برسانا شروع کر دی اس کو مارنا شروع کر دیا اور روتی روتی شاہ شمس کے پاس آیا اور ملتان کے لوگوں کی شکایت کی پس آپ نے جلالی نگاہ سے گوش کا ٹکڑا پکڑا اور سورج کی طرف دیکھ کر بولے تو بھی شمس ہے میں بھی شمس ہوں مجھے یہ گوشت پکا کر دو سورج کی گرمی بڑی اور گوشت پکنے لگا ملتان کے لوگ گرمی سے نڈال ہو گئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے تو آپ کے قدموں میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے کہ آج کے بعد ہم کسی قریب کو تنگ نہیں کریں گے پھر آپ کی دعا سے سورج کی گرمی کم ہوئی لوگ آپ کے قدم چوننے لگے اور دور دور سے آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے آپ کے جسم پر کھال نہ ہونے کی وجہ سے چند ہی دن بعد آپ اس جہان سے کوچھ کر گئے اور اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے لیکن آپ کا علم اور فیض آج تک لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے